ہلو ہوری برنٹرینڈ گریجویٹ ٹیچر کی تین سو چھبیس کے ارانڈ بارٹ جوبز آئی ہوئی ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ایٹ بیس پائی دوہزار چوبیس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اس کی تیاری کیسے کریں سلیبس وغیرہ کیا ہوگا انتہائی موسٹ انپورٹنٹ ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا اگر آپ کا بی ایڈ ہے اور آپ نے ماسٹر کیا ہوئے تو یہ تمام سبجیکٹ دیئے ہوئے ہیں اب دیکھ لی جائے گا آپ کس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ضرور اپلائی کر لی جائے گا اب آتے ہیں ہم اس کے سلیبس کے اوپر یہ سلیبس میں بھی آپ کو نہ کہیں سے بھی ملے سلیبس جو ہے یہ افیشل سلیبس ہے دو ہزار بیس میں اسی طرح کی جوبز آئی تھی سبجیکٹ وائز تو اس میں انہوں نے بیس نمبر کی انگلش کی تھی چالیس نمبر کا سبجیکٹ ٹیسٹ مطلب کہ اگر میت کیا تو میت ریلیٹڈ کمیسٹری ہے تو کمیسٹری کے لیٹڈ بیالوجی جو بھی ہے تو اس کے لیٹڈ چالیس قویسٹن تھے اور چالیس جو ہے بی ایڈ کے لیٹڈ پیڈا گوجی جو ہے اس کے حوالے سے قویسٹن تھے ایڈیوکیشن حوالے سے مزید اس کو ہم آگر ڈسکس کر لیتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں گے ساری چیزیں یہ اس میں ٹاپک دیے گیا تھے کہ کن کن ٹاپک سے ٹیسٹ میں پیپر آسکتے ہیں آپ اس کو پی ڈی ای میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیتے ہیں اس لیے بس کیا تو آ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پھر دوزار تیس میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہویا تھا تیس میں بیسیکلی اسی طرح ہی آگیا تھا انہوں نے کسی سبجیکٹ کا نیج یعنی کہ جرنل ہائر کیا تھا تو اس میں انہوں نے بیس نمبر کی انگلیش اور اسی نمبر کا پیڈاگوجی یعنی کہ بیرڈ کے حوالے سے کوسچن لیے گئے تھے لیکن کیونکہ اس دفعہ جو دوزار بیس میں جس طرح سے جوبز آئی تھی اسی حوالے سے ہے تو اس امید ہے کہ یہی پیپر جو ہے سلیبس پیٹرن فالو کیا جائے گا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ پیڈاگوجی کے کوسچن بھی آئیں گے اور سبجیکٹ ریلیٹڈ بھی آئیں گے اور انگلیش ریلیٹڈ بھی آئیں گے اب یہ پرسنٹیج کم زیادہ ہو سکتی باقی یہ تینوں سبجیکٹ یعنی کہ یہ ہوگا ایسے تقریبا اس لیے آج سے ہی تیاری شروع کر دیں آپ یہ اپنے دیکھ لیں سبجیکٹ کیونکہ اس میں بیسیکل یہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہ باتنی زوالوجی تین تین سبجیکٹ ڈالے ہوئے ہیں تو ٹاپکس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اس کا یہی سلیوشن ہے کہ جیسا کہ اگر آپ نے بیالوجی کے ٹیسٹ دینا ہے تو آپ نومی کلاس سے لے کے سولویں تک جتنی بیالوجی کی بوکس ہیں وہ پڑھ لیں زوالوجی ہے تو وہ بھی اسی طرح نومی سے سولویں تک میتھ ہے تو میتھ کی نومی سے سولویں تک اس طرح سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گا مزید افیشل سلیبس بھی کچھ دنوں میں آ جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیں ادروائز ٹیسٹ پوائنٹ پہ تو یہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ کری دیں گے اب آ جاتا ہے کہ اس کی ٹیسٹ کی تیاری کیسے کریں آپ گوگل پہ جا کر ٹی جی ٹی پاسٹ پہ پر دیکھیں گا ٹیسٹ پوائنٹ کی ویب سیٹ پہ آپ نے آ جانا ہے ادروائز آپ لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ اس پہ کلک کر لی جائے گا آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا یہ دوہزار بیس اور ٹیسٹ کا پیپر آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس کے بعد اب آپ نے جس بھی سبجیکٹ کا ٹیسٹ دینا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریے گا تو آپ کے سامنے اس کے سلیو بس اس کے پاسٹ پیپر کے حوالے سے لینکس اس کے علاوہ گیس پیپر تمام چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی جیسا کہ ہم بیالوجی کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اب ہم نے اس پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ گیا خوبصورت سا یہ بنا ہوا ہے یہ بتایا گیا سو مارکس کا پیپر ہے سو ایم سی کیوزوں کے سو میں ٹائم دیا جائے گا ایم سی کیو میڈیم ہے اور اس میں انگلیش میں یہ پیپر ہوگا باقی نیچے سلیو بس ہے سلیو بس میں بتایا گیا ہے کہ ٹوانٹی پرسنٹ انگلیش ہے فورٹی پرسنٹ سبجیکٹ لیٹر ہے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نومی سے سولویں تک کی بیالوجی کی بکس پڑھ لیں تو بہترین ہے پھر اس کے بعد پروفیشنل کے حوالے سے پیڈاگوجی وغیرہ کے یہ ٹاپکس دیئے گئے ہیں یہ دوزار بیس کے مطابق یہ سلیو بس ہے اس کے بعد اگر آپ پیڈی ایم میں ڈانلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے کلک کر کے اس سلیو بس کو پیڈی ایم میں بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں مزید آپ کے فیادے کے لیے ہم نے یہ بکس جیسے کہ انگلیش ہے تو اس کے لنکس دیا ہے پیڈیگوجی کا دیا ہے اور سائنس کا یعنی کہ اس میں بیالوجی سائنس میں جاؤ گو تو آگر بیالوجی کے قویشن مل جائیں گے آپ کو گیس پیپر ہم نے پروائیڈ کر دیا ہے ایف پی ایسی کے پاس پیپر آپ دیکھ لیجئے سائنس کے اس میں پڑھ سکتے ہیں انگلیش کے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے پیڈاگوجی وغیرہ کے بھی مزید مرید ہے آپ کو یہاں سے مل جائیں گے انشاءاللہ پیڈاگوجی کہ یہی موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن ہے آپ ان کو ہی دیکھ لیجئے اسی طرح باقی سبجیکٹ ہیں آپ ان میں جس کا بھی دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فر ایسی اردو ہے یا اسلامی سٹڈی ہے تو اس کا بھی ہم نے جیسا کہ اسلامی سٹڈی پہ ہم کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے وہی ساری چیزیں آئی ہوئی اسلامی سٹڈی کا بتایا ہوا ہے اس کا کیونکہ پیپر اردو میں عام طور پہ ہوتا ہے تو پیڑاگو جی انگلیش میں آئے گی باقی انگلیش انگلیش میں آئے گی اور باقی اردو میں آئے گا اسلامی سٹڈی کے لیٹڈ اور اسی طرح ہم نے اسلامی سٹڈی کا لنک دیا ہوا ہے آپ یہاں سے کلک کر کے اس کو کوسٹن پڑھ سکتے ہیں ہم نے اس کا گیس پیپر کا بھی لنک دیا ہوا ہے آپ اس کو بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اینڈ پہ ہم بھر ریکویسٹ اگر پیپر دیں جو کوسٹن تھوڑے بہت یاد رہ جائیں وہ ضرور اس نمبر پہ وارس اپ کر دیجئے گا اپنی دعا میں یہاں رکھے گا جی اللہ حافظ کوئی بھی کوسٹن اور کمنٹس پہ پوچھ لیجئے گا ہم کو ٹرائے کریں گے جواب دینے کی اللہ حافظ